ہلو اسلام علیکم فرینڈ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر بھیجئے مکہ سے تائف کا جو سفر ہے تقریباً 86 کلومیٹر ہے اور اس کو ایک گھنٹہ 10 منٹ لگ جاتے ہیں تقریباً ہمارا سفر تورز تائف شروع ہو گیا ہے مکہ سے نکل دائی تھوڑے دیر بعد آپ کو ایک بہت بڑی بیلڈنگ نظر آتی ہے یہ ہے تھی مکہ کی یونیورسٹری ام القرآن یونیورسٹری یہ یونیورسٹری بنی تھی تھی 1950 میں لیکن اس سے پہلے یہ کالج تھا اور بعد میں 1980 میں یہ یونیورسٹری بن گئی تھی اس کی بیلڈنگ کو دیکھے تو ماشاءاللہ بہت بڑی اور بہت خوبصورت نظر آتی ہے تائف ہے تھی جو ایک پہاڑی پر ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ وہ ٹینکی جو نظر آ رہی ہے یہ تائف ہے یہ پورے پہاڑ چڑھ کے مکہ سے آپ نے جانا ہے تائف پہاڑوں کا یہ رستہ بہت ہی خوبصورت ہے آپ ماشاءاللہ انجوائے کرتے جاتے ہیں جیسے ہی پہاڑ سٹارٹ ہوتے ہیں آپ کو کیبل کار نظر آئے گی یہ ہے جی الحدہ کیبل کار یہ آپ کو نیچے سے جو الحدہ پہاڑ ہے اس کی پیک تک لے کر جاتی ہے اس کی لمبائی تقریباً چار کلومیٹر ہے یہ میڈل ایسٹ کی پہلی اور دنیا کی پانچویں نمبر پہ لانگیسٹ کے بلکار ہے موسیقی 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 اگر آپ تائیف شہر کی ہسٹری کو اسلامی پوائنٹ آ بیو کے دیکھیں تو اس شہر کو ہمارے پیارے نبی نے بہت بار وزٹ کیا اور ادھر ایک زندگی کا طبیل عرصہ بھی گزارا تائیف مکہ کے لوگوں کے لیے ایک ٹوری سپاڈ بھی ہے اکثر لوگ دیکن گزارنے کے لیے ادھر آتے ہیں کیونکہ یہاں کا موسم جو شام کے وقت بہت تھنڈا ہو جاتا ہے دن میں تو گرمی ہوتی ہے اور شام کے وقت ہی شہر میں بہت ہی ٹونک ہوتی ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں پارک سلائیڈز اور یہ ہٹ بنے ہوئے ہیں ہوتیلز آئیں گے موسیقی موسیقی تائیف شہر کی سب سے مشہور زیارت مسجد عبداللہ ابن عباس یہ مسجد جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر مبارک ہے اس کے پاس ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن تھے جن کے پاس اسلام کی بہت زیادہ نالک تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا بہت سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی تھی کہ آپ اسلام کی بہت زیادہ نالک اصل کریں موسیقی یہ مسجد ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت بڑی ہے لیکن جہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر مبارک ہے اس جگہ کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی صرف یہ اس جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں نفل پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو وفات ہے وہ سکسٹی ایک ہجری میں ہوئی تھی اور اس مسجد کے قریب ہی ان کو دفن کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی مسجد اداس مسجد اداس اس مقام پر ہے جب طائف کے لوگوں نے آفرسلم کو پریشان کیا اور زخمی بھی کیا تھا اس مقام پر آفرسلم نے آکے ارام فرمایا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب آفرسلم ہجرت کر کے طائف آئے تھے اپنے دو صحبی حضرت زیب بن حرس رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور طائف کے لوگوں کو اسلام کی تعاوت دی لیکن ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور جو طائف کے عباش لڑکے تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا جب آفرسلم اس جگہ پر آگے بیٹھے تو کفار مکہ کے جنگ بدر میں جو سردار تھے اطبا بن ربیہ انہوں نے دیکھا تو ان سے بھی ران آ گیا اور وہ آئے آفرسلم کے پاس اور کہا آپ اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں چھوڑ دیتے دیکھیں آپ کا کیا حال کر دیا ہے ان لوگوں نے تو انہوں نے ایک پلیٹ کے اندر انگور رکھے اور اپنے غلام عداس کو بلایا اور کہا کہ ذکنے ہیں ان کو جا کر انگور دو عداس جو کہ نوکر تھا عطبہ بن ربیہ کا بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا تو اس کا عباس اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقالمہ ہوا تھا جس وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کے بارے میں اہلے علاقہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس جگہ پر اپنا وقت گزارتے تھے لیکن حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے یہ بات اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے اکثر پڑھا ہوگا بچپن میں بھی کہ جو طائف کے لڑکے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے تھے یہ وہ جگہ ہے